بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت محرمان رحم کرنے والا ہے سب کاشتکار بھائیوں کو اسلام علیکم میرے کاشتکار بھائیوں آپ سب جانتے ہیں کہ بارشیں جو ہیں اب اگلے پندرہ دس سے پندرہ دن موسم جو ہے وہ کلیر ہے بارشیں تقریبا نہیں ہیں اب جو ہے گندم کی کٹائی کے لیے پرفیکٹ موسم ہے کٹائی شروع ہے اور انشاءاللہ جو ہے آگے جو بجائی ہونی ہے تو آج ہم نرمے کے بارے میں بات کریں گے کپاس کے بیج کے بارے میں بات کریں گے کپاس کے اندر کون سا بیج جو ہے بیسٹ ہے اس وقت تو اس وقت جو ہے وہ کپاس کے لیے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ ٹرپل جینوریٹی کی طرف جائیں اس میں سب سے بیسٹ جو ہے وہ سی کے سی سکس ہے اس کے لئے آپ اگر آپ جو ہے وہ اس بھتی کاشت کرتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھا ہے اس کے پتے چھوٹے ہوتے ہیں اس کے اوپر بماری کا اٹیک کم ہوتا ہے سوید مکھی سے آپ جو ہے اس پر اوپر کم اٹیک ہوتا ہے اس طرح اگر آپ سی کے سی سکس بیجتے ہیں تو اس کے تو بہت زیادہ فائدے ہیں وہ گلائفو سیٹ فری ہے اس کے اوپر جڑی بوٹیاں اگر ہو بھی جائیں تو آپ اس کے اوپر سپریہ کر دیں تو نرمے کو جو ہے آپ کے کپاس کے پودوں کو کچھ بھی نہیں ہوگا تو اس طرح سے آپ جو ہے ان دو وریٹیوں کے اندر بیج کے آپ اچھی کاشتی ہو ہے اچھی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں مزید جو ہے خدوں کا پلان کیسے ہم نے اس کو بجائی کرنی ہے وہ ہم آپ کو اس کے ساتھ مزید شیئر ویڈیو بنا کے شیئر کریں گے انشاءاللہ مزید ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ گندم آ چکی ہے جیسے جیسے آتی جائے گی تو آپ نے اس گندم کا اشر لازمی نکالنا ہے گندم کا جو فصل کا جو حصہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر لازم کیا ہے وہ آپ نے لازمی نکالنا ہے وہ دسوں حصہ جب بیسوں حصہ ہوتا ہے وہ آپ نے علماء اکرام سے پوچھ کے آپ نے لازمی نکالیں